بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر یاسر علاج ٹی وی کے ساتھ پیارے دوستو آج ہم آپ کے پرائیویٹ پارٹس یعنی آپ کے جو مخصوص آزا ہے یعنی آپ کے ٹانگو کے درمیان والا حصہ آگے سلے کے پیچھے تک جس کو گروئن بکیتے ہیں آپ کے انڈر ویر کا ایریا ہے یہ لال سرخ ہو جاتا ہے جلن اس میں ہوتی ہے اور حارش ہوتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی مختلف اجوہات ہیں یہ نارملی فنگر انفکشن کی وجہ سے ہوتی ہے درمیٹائیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے جاک ایچ کی وجہ سے ہوتی ہے انٹر ٹریگو ییسٹ انفکشن بکٹیریل انفکشن اس کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس میں سے جو کامن کاز ہے وہ ہے جاک ایچ جاک ایچ یہ تینیا کروریس ایک درمیٹو فائیڈ فنگل ہے اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے حارش مجوہات سے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور اسپیشلی ان نوجوانوں میں جس کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جو باہر کام کرتے ہیں یا زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا سپورسمن ہوتے ہیں جب اس کو پسینہ آ جاتا ہے آمپرس کے نیچے اور یہ گروین ایریا میں تو اس پسینے کی وجہ سے وہاں پہ فنگل بکٹیریل یا آپ کو انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایچنگ ہوتی ہے حارش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے یہ جاکیچ یا جو گروین ایریا میں ڈرماتائیٹس یا انٹریٹریگو یا جو بھی آپ کو وہاں پہ پرابلم ہے یہ موٹے لوگوں میں اور ڈائیبیٹیز کے جو پیشن سے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں یا وہ لوگ جو باہر دوب میں کام کرتے ہیں اور پسینہ اس کو زیادہ آتا ہے تو یہ ان لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے علاج میں جانے سے پہلے یہاں پہ میں آپ لوگ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ڈیوٹی سے آنے کے بعد آپ نے گرم پانی اور سابون کے ساتھ نہانا ہے پھر جسم کو تولیے کے ساتھ اچھی طرح خوش کرنا ہے اور پھر آپ نے جو آپ کے پاس انٹی فنگل کریم ہے یا کوئی بھی کریم ہے آپ نے وہ لگانی ہے اور جب آپ دوبارہ ڈیوٹی کے لئے صبح جاتے ہو تو وہ والا انڈرویر جو آپ یوز کر رہے ہو یا اوالا بنیان یا کپڑے جو آپ نے یوز کیے تھے وہ آپ نے یوز نہیں کرنے وہ آپ نے دوبارہ استعمال نہیں کرنے وہ آپ نے واش کرنی ہے اور نئے کپڑے یا نئے انڈرویر نئے جرابے آپ نے اگلے دن پہننی ہے ڈیوٹی کے لئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ تر ان لوگ کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ایک انڈرویر یا ایک بنیان یا ایک جرابے وہ تین تین چار چار دن پہنتے ہیں تو اس کو انفکشن ہو جاتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے تو آپ نے روزانہ جرابے ہو یا انڈرویر ہو یا بنیان ہو شرٹ ہو کوئی بھی ہو آپ نے روزانہ اس کو واش کرنا ہے اور نیا آپ نے پہننا ہے اوالا یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو تین دن یوز کرنی ہے نہیں تب ہی آپ کی انفکشن جلدی ٹھیک ہو جائے گی یقین کرے ایک کلینر ہمارے ہاسپٹل میں میرے پاس آیا اور اس نے یہی مجھ سے کہا کہ سر میرے کو پرائیویٹ پارٹ میں پرابلم ہے تو جب میں نے پوچھا کہ آپ انڈرویر کتنی دن یوز کرتے ہو تو اس نے کہا میں تین دن ایک انڈرویر یوز کرتا ہوں تین دن دوسرا انڈرویر یوز کرتا ہوں تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں چلے گا ایک دن آپ نے یہ یوز کیا اس کو آپ جا کے واش کر لو اگلے دن آتے وقت ڈیوٹی پہ آپ نے دوسرا والا پہننا ہے تو روزانہ واش کرو نیا پہن لو تو اسی وجہ سے انفکشن ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہ مطلب پھیل جاتا ہے بار بار وہی کپڑے وہی انڈرویر آپ یوز کرتے ہو جو کہ آل لیڈی انفکٹڈ ہے تو اس لیے ہر روز آپ نے ساب سترے ڈیلے ڈالے یا جو آپ کا انڈرویر ہے یا کپڑے ہے یا کچھ بھی ہے وہ ساب سترہ اپنے پہننا ہے تو علاج کیا ہے اس کا اٹھ جا کے جو آپ کے پرائیویٹ ایریا کا ڈرمٹائٹس ہے یا انٹر ٹریگو ہے کچھ بھی پرابلم ہے آپ کو ریشز یا ہارش ہو رہی ہے کچھ بھی ہے اس کا علاج کیا ہے تو جیسے کہ ہم نے کہا یہ زیادہ تر یہ فنگل انفکشن ہے تو فنگل انفکشن کے لیے ہمیں انٹی فنگل میڈیسن چاہیے مارکٹ میں بہت زیادہ انٹی فنگل میڈیسن ایویلیبل ہے ایلامی سیل ایکو نازول کینسٹین ڈکٹرین بہت سے ہیں لورٹریڈرم لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو اسپیشلی اورسیز پاکستانی جو کہ باہر دوپ میں کام کرتے ہیں ان کو میں بتاتا چلو کہ یہاں پہ آپ کو ملے گا پانڈاوم کے نام سے آتے ہیں جو کہ کمبینیشن ہے اس میں آپ کو انٹی فنگل انٹی بکٹیریل اور سٹیرائیڈ فور انفلمیشن یہ تینوں آپ کو مل جائیں گے یہ سارے ایک ہی کریم میں ہیں اور قیمت بھی بہت کم ہے تو آپ لے لو آپ نے دو ٹائم لگانا ہے صبح اور شام صبح آپ آپ ڈیوٹی جانے سے پہلے لگانا ہے آپ لوگوں نے اور رات کو جب آپ آتے ہو یا دوپیر کو آپ جب ڈیوٹی سے آتے ہو نہاں دو کے اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے صبح شام یہ ساتھ سے لے کے چھودہ دن تک آپ نے استعمال کرنا ہے اگر صرف انٹی فنگل آپ نے یوز کرنا ہے تو لامی سل اور یہ سارے جو میں نے بتا دیئے وہ بھی صبح شام آپ نے استعمال کرنی ہے لیکن کبھی بھی آپ کو اگر صرف جس کو ہیٹ ریش بولتے ہیں یا مطلب جو ڈرمٹائٹس ہے اس میں ہائیڈو کارٹیزون بٹنو ویٹ اور ڈرمو ویٹ بہت سے الوکوم بہت سے کریمیں وہ آپ نے صبح شام لگانی ہے اور جن بھائیوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہ اپنے جو پرائیویٹ ایڈیاز یا آمپٹس ہیں اس میں آپ جو بیبی پاودر ہوتے ہیں نارمل پاودر وہ آپ لگایا کرو تو جو مویسچر جو پسینہ آئے گا وہ اس کے ابزاب کر لیں گے اور اس طرح سے آپ کو انفکشن کے چانسز اور جو ہارش وغیرہ جلن وغیرہ وہ بھی بہت کم ہوگی لیکن اگر آپ کا پرابلم بہت زیادہ ہے کریم سے کور نہیں ہو رہا تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں امید دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ